سولن میں کانگریز ودایق دھنیرام شانڈل نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ سبھات کے چناو وکاس کے مدے پر لڑے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج وکاس کا مدہ چناووں سے گائب ہوتا دکھ رہا ہے اور انہیں مدے جو متداتاؤں کے لیے مہتپور نہیں ہیں وہ حاوی ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے پچھلے چناووں میں جو وکاس کے سپنے متداتاؤں کو دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہو پائے ہیں بھاجپا نے نوٹ بندی کی اور جی ایسٹی لگا کر عام جنتہ کو پریشان کیا ہے بھاجپا راست مدہ دھارہ تین سو ستر ہٹانا اور رام مندر بنانے کا تھا جسے بھی پورا نہیں کیا گیا ہے اور یہ سب کیول جملہ ثابت ہوئے ہیں کانگریز ودایق دھنیرام شانڈل نے بھاجپا سمیت سبھی راجنیتک دلوں کو چناووں میں سیم بنا کر بھاشا شبز اور شیلی کا چین کرنے کی سلاح دی اور راجنیتک کے سطر کو نہ گرنے کی بھی سلاح دی انہوں نے کہا کہ چناووں کو مہتپون مددوں جیسے وکاس کے مددوں پر لڑنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے بھارت میں جو بھرم فیلانے کا کام کیا ہے ان بھرموں کو بھی دور کرنا کانگریز کا لکش رہے گا انہوں نے کہا کہ پردیش کا وکاس پوری طرح رکھ چکا ہے بھارت کی عارت ویبستہ پوری طرح چرمرا چکی ہے ان سبھی مددوں کو لے کر کانگریز متداتاؤں کے بیچ جائے گی دو ہزار انہی کا عام چناؤ ایک مہتپون چناؤ کے روپ میں پوری بھارت کی جنتہ کے سامنے آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سبھی راجنیتی کے دلوں کو بہت ذمہواری سے جو بھی بھاشا شبد یا شیلی اور جو میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ سمبودھن کا طریقہ وہ بہت اچھا رہنا چاہئے راجنیتی کو ہمیں کبھی بھی نیچے نہیں گرانا چاہئے کیوں کہ بھارت کی جو جنتہ ہے عام جنتہ ہے وہ پربابت ہوتی ہے میرا ماننا ہے کہ اس میں بہت ہی مہتپون مددے ہیں اور جن مددوں کو لے کر انڈینیشنی کانگریس آپ کے بیچ میں آئی وہ ہے سچوچ میں وکاس کا مددہ دیش میں جو فیلتی ہی ارث وستہ جو ٹوٹتی ہی ارث وستہ اس کے سمادھان کرنا اس کا مددہ اور جو کچھ ایک بھرم پھیلانے کے لئے بھامت پیچار کرنے کے لئے کہا گیا تھا دھوزار چودہ کے لکش میں ان کو ایک پرکار سے صاف کرنے کا محسن نتاؤگی ایک لوگتندر کا مہان پرب ہے انہی مددوں پر ہم لوگوں کے بیچے جائیں گے